سور مومن کا دوسرا رکو اور چوبیسویں پارے کا ساتھویں رکو ان الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا بے شک کل بروز قیامت کافروں کو ندا دی جائے گی لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اے کافروں آج تم اپنی جان سے بیزار ہو تمہیں خود اپنے آپ سے نفرت ہے تو جتنا تم اپنی جان سے بیزار ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے بیزار ہے اللہ کو تم سے نفرت ہے اِذْ تُدْعَوْنَا إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلائے جاتا تھا تو تم کفر کرتے قَالُوا رَبَّنَا وہ کہیں گے ہمارے رب اَمَتَنَا إِسْنَتَئِنِ تو نے ہمیں دو بار مردہ کیا وَأَحْيَئِتَنَا إِسْنَتَئِنِ اور دو بار تو نے ہمیں زندہ کیا اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ پیدائیس سے پہلے انسان وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے وہ مردے کی طرح ہوتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے پھر اسے موت آتی ہے پھر قلب اور رزق قیامت زندہ ہوگا تو اس طرح دو زندگیاں دو مردہ مردہ ہونا بار مفسرین نے فرما اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو زندگی ہے دنیا کی زندگی ہے پھر انسان تو موت آتی ہے اور پھر موت کے بعد ایک موت ہوئی پھر ایک موت کے بعد پھر اسے عالم برزق میں شعور دیا جاتا ہے یہ جب من کر نکیل اس سے سوال جواب کے لئے آتے ہیں پھر قبر کا عذاب ہے یا قبر کا ثواب ہے پھر اس کے بعد جب دوسری سور پھنکی پھر اس کے بعد جب سور پھنکی جائے گی پہلی سور تو پھر دوبانہ اسے موت آئے گی اب چالیس عرصے کا جو فاصلہ ہے یعنی چالیس سال یا اس سے زائد دو سوروں کے درمیان تو اس دوران جو قبر کے مردے ہیں وہ بے شعور رہیں گے اور پھر قلب اور رزق قیامت دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا تو اس طرح بھی دو زندگیاں دوم ہوتے ہوگئیں ایک زندگی دنیا کی زندگی ایک عالم برزق کی زندگی ایک دنیا سے جو مر کر تو وہ قبر میں جانا اور دوسرا پھر جب پہلی سور پھنکی جائے گی تو اس وقت بے شعور ہو جائیں گے اور پھر جب دوسری سور پھنکی جائے گی تو یہ اٹھیں گے فاعترفنا بزنوبنا تو وہ کہیں گے اے مالک ہم نے اپنے ہمارے گناہوں کا اطراف کیا ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں فَحَلْ اِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِیْلِ تو کیا آگ سے نکلنے اس کا بھی کوئی راستہ ہے اب ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ یہ اس پر ہوا کہ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَوْ قَفَرْتُمْ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کرتے وَحِنْ يُشْرَبِّهِ تُؤْمِنُوا اور اگر تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا کہا جائے تو تم اسے مان لیتے تم بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے انہیں الہ خدا معبود سمجھتے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ تو حکم اللہ کے لیے ہے فیصلہ وہی فرمائے گا جو سب سے بلند بڑا ہے وَالَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِ وہی ہے جو تمہیں اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے وَيُنَزِّرُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَتُمْهَرِ لِيهِ آسمان سے روزی نازل کرتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ نصیت تو وہی مانتے ہیں جو رجول آتے ہیں رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں انہی کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں فَدْعُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينِ فَاللَّهِ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خالص اس کے بندے ہو کر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو برا لگے رفیع الدرجات اللہ تعالی بلند درجات دینے والا ہے ذُلْعَرْش وہ عرش کا ملک ہے يُلْقِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ ایمان کی جان یعنی وحی کو اپنے حکم سے نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے لِيُنْ ذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ تاکہ وہ نبی ملنے کے دن سے در آئے يَوْمَ التَّلَاقِ وہ دن جو اللہ سے ملاقات کا دن ہے وقیامت کے دن سے وہ ڈر پیدا کریں يَوْمَ هُمْ بَعْرِزُونَ جس دن وہ بالکل ظاہر ہوں گے چونکہ کل بروزی قیامت کوئی پہاڑ نہیں ہوگا کوئی بیڈلنگ نہیں ہوگی کوئی درخ نہیں ہوگا کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ عام لوگوں کے جسمبر لباس بھی نہیں ہوگا بسے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ کسی کے جسمبر بھی لباس نہیں ہوگا لیکن احادیث طیبہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقرب بندے ہوں گے وہ جو قبر سے اٹھیں گے تو وہ جنتی لباس انہیں پہنایا جائے گا وہ لباس کے ساتھ اٹھیں گے تو عام جو لوگ ہیں ان کی بات ہے کہ وہ بے لباس ہوں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ مرد بھی بغیر لباس کے ہوں گے عورتیں بھی بغیر لباس کے ہوں گے ایک دوسری کے ستر پر نظر پڑ جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت کسی کو نظر ڈالنے کا ہوش نہیں ہوگا سب کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی اور اوپر کی طرف ہوں گے اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا اللہ فرمایا گا لمن الملک اليوم آج کس کی باتشاہت ہے آج کس کی باتشاہی ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اسی کی باتشاہت ہے الْيَوْمَ آج کے دن تُجْزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا كَسَبَدْ ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کام کیا ہوگا لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ آج کے دن ظُلْم نہ ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ جلد حساب لینے وعدہ ہے وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اے محبوب آپ انہیں درائیے اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے الْعَازِفَةِ کہتے ہیں نزدیک آنے والی آفت یوم آنے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے وہ دن کیسا ہوگا اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ کاظِمِين جب دل اچھل کر گلے میں آ جائیں گے لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِين ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا وَلَا شَفِيعٍ يُطَاع اور کوئی ایسا ظالموں کا سفارشی نہ ہوگا جس کے سفارش قبول کی جائے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُن اللہ چوری چھپے کی نگاہ جانتا ہے اللہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے نگاہ کی خیانت بد نگاہی ہے انسان دیکھتا ہے کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کبھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کبھی حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے کبھی عداوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کبھی جو ہے وہ گندے خیال کے ساتھ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون کس انداز میں دیکھ رہا ہے آج اس معنشرے کے اندر کئی اصلا لوگ ہیں کہ وہ عورتوں کو گھورتے بھی ہیں لیکن اس انداز میں گھورتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے وہ گھور رہے ہیں اور انداز ایسے اختیار کرتے ہیں بھی یہ خیالی میں نظر پڑ گئی لیکن اللہ تو جانتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رکھے تھے جمعہ المبارک کا اور عربی میں جو خطبہ آج بھی عرب شریف میں ہوتا ہے تو وہ خطبہ ہی ان کا بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں تو مخصوص الفاظ خطبے میں پڑے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں لوگ عربی نہیں جانتے ہیں لیکن عرب شریف میں جمعہ سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہی ان کا وعاظ ہوتا ہے وہی ان کا بیان ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ایک شخص آ کر وہ مجلس میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر گزری تو خطبے کے دورانی آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں اور پھر جمعہ پڑھنے کے لئے ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہی اچھلتا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا خطبے کے دورانی اور کہنے لگا یا عثمان غنی کہ آپ پر وغی نازل ہونا شروع ہو گئی آپ کو کیسے پتا جرہا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ نے فرمایا وغی کا سلسلہ بند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہاں حدیث میں ہے اتقو فراسط المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراسط سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ آنے والا جو آ رہا تھا تو راستے میں اس کی نگاہ کسی عورت پر پڑی اور وہ اسے تک ترہا تو آپ نے فرمایا آنکھوں کا زنا کر کے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو بدنگاہی کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمایا کہ بدنگاہی کرنے سے رزق میں بہت تنگی ہوتی ہے انسان کئی بیماریوں کے شکار ہوتا ہے بے سکونی ہے بے اتمنانی ہے بلکہ بدنگاہی ایک ایسی مسئیبت ہے ایسی مسئیبت ہے کہ اس پر جتنا سمجھایا جائے کم ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہود و نصاراں ہمیں بدنگاہی میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کئی گھر اس کی ویسے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب انسان بدنگاہی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا عورت جو ہے وہ دوسرے مردوں کو دیکھتی ہے اور پھر اس کا اپنے شوہر سے وہ مقابلہ کرتی ہے پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلان کا تو شوہر ایسا ہے میرا تو شوہر ایسا ہے جب وہ دلی طور پر اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اس کا رویہ بدلہ ہوا ہوتا ہے ناشکری ہو جاتی مرد کبھی یہی آل ہے کہ مرد جب یہ ساری حرکتیں کرتا ہے تو پھر اسے اپنی زوجہ سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتے یہ اشارتاً جو بات آپ کو بتائی گئی ہے یہ اتنی گہری بات ہے کہ اس پر آپ مزید غور کریں تو کتنے فتنے کے دروازے کھل جاتے ہیں بدنگاہی سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو چین ہو تو خود بھی بدنگاہی سے بچیں اپنی گھر کی عورتوں کو بھی بچائیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہے جس طرح کا ایک واقعہ آپ نے اس سے پہلے غالباً ہم سن چکے ہیں کہ ایک عورت وہ اپنا ہاتھ نکالتی ہے دودھ لینے کے لئے اپنے گھر سے دودھ والا جو ہے وہ دودھ دینے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو وہ ہاتھ کھینچ لیتی ہے اب جب شوہر آتا ہے گھر پر تو وہ ان کی زوجہ جو نیک سالے ہیں شوہر بھی نیک سالے ہیں وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں آج بتائیے آپ نے آج دن کیسے گزارا تو وہ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے میں یہاں گیا میں نے یہ کام کیا وہ کام کیا یہ کام کیا سکتا نہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہوں کی کیا سارے دن حفاظت ہوئی ہے تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ دودھ والا آ رہا ہے کبھی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی آج اس نے یہ حرکت کی تو مجھے یہ لگا کہ آپ سے بدنگاہی ہوئی ہے جس کی سزا مجھے ملی ہے تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے آج میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تو آپ بتائیے کہ جب ہم پاکیزہ نگی ہوں گے تو ہمارے گھر والوں کو پاکیزہ کی کہاں سے ملے گی ایک عجیب و غریب مردوں کی سوچ ہے وہ عورتوں پر پابندی لگاتے ہیں وہ برقہ بھی پہنے شرعی پردہ بھی کرے نہ مہرم مردوں سے بات بھی نہ کرے وہ کسی سے موبائل پر بات کرے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے غیرت ہونی چاہیے لیکن بتائیے آپ کی زوجہ پر کیا اثرات ہوتے ہوں گے جب آپ کزن سے ہس ہس کے باتیں کرتے ہوں گے جب آپ عید کے وقت اپنے کزن سے ہاتھ ملاتے ہوں گے جب آپ بے پردگی کرتے ہوں گے بدنگاہی کرتے ہوں گے تو بتائیے آپ کی باتوں کا کیا اثر باقی رہتا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر استاد چاہتا ہے کہ میرے شاگرد وہ پنج وقتہ نماز پڑھیں تو وہ خود تحجد پڑھے تو ان کے شاگرد جو ہیں نماز پڑھیں گے تو جب ہم فرائض کو چھوڑ دیں گے تو پھر گھر کے لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق قطع فرمائے یعلم خائنة الاعین اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ نگاہوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے وما تقفِ صدود اور سینے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ کی ہے اللہ ہمیں برے خیالات سے بھی محفوظ فرمائے دیکھیں یہ گلاس ہے نا اس گلاس کے اندر پانی ہے تو پانی ڈالا جائے گا تو پانی ہوگا اس میں دودھ ڈالا جائے گا تو دودھ ہوگا اور اس میں گندگی جائے گی تو گندگی ہوگی تو یہ دل جو ہے یہ برطن کی طرح ہے اور اس میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں اس کے سراغ کیا ہے وہ نالیاں کیا ہیں وہ آنکھ ہے کان ہے زبان ہے تو یہ دل کے اندر داخل ہونے کے ذرائع ہیں اب بتائیے آنکھ کے ذریعے گندگی جا رہی ہے کان کے ذریعے گندگی جا رہی ہے زبان کے ذریعے گندگی جا رہی ہے تو دل کے اندر نور کہاں سے ہوگا پھر کہتے ہیں جی نماز کے لئے کڑے ہوتے ہیں تو برے خیال آتے ہیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے تو پھر جب تک یہ سارے آزا پاکیزہ نگی ہوں گے تو دل پاکیزہ کیسے ہوگا واللہ یقضی بالحق اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے والذین یدعون من دونہی لا یقضون بشین اور اس کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو جن کو وہ پوچھتے ہیں وہ جھوٹے خدا کچھ بھی فیصلہ نہ کی کر سکتے ان اللہ ہوا السمیع البصیر بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے